اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم آج جس مسئلے کی طرف متوجہ کرنا ہے مومنین کو وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاشرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کبھی کسی سے کرزہ لینا پڑتا ہے کبھی کسی ضرورت مند کو کرزہ دینا پڑتا ہے انسان چند افراد کی مدد کر کے انسان تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لے کہ ہم جیسا مؤمن ہی کوئی نہیں ہم جیسا شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کوئی نہیں اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اسلام کے موضوعات پر دکت کرنی چاہیے فرامین محمد علی محمد علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے اور کس قدر احتیاط بتائی ہے دین اسلام میں اس زندگی گزارنے کے معاملات میں آج جس موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی نے ہم سے کرزہ لیا ہوا ہے ہم کرزہ اس سے واپس لینا چاہتے ہیں وہ کرزہ واپس نہیں دیتا ہم کس حد تک اس پر پریشر ڈال سکتے ہیں کتنا اس کو دباؤ میں لا سکتے ہیں کہ وہ کرزہ واپس کرے اس کا کیا معاملہ ہے شریعت کے معاملات میں پروردگار کے احکامات معصومین علیہ السلام کی زبانی جہم تک پہنچے ہیں وہ کیا ہیں کہ کتنا اس کو پریشرہ اس کیا جا سکتا ہے جس سے کرزہ لینا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ جس سے کرزہ لینا ہے اس پر اتنا دباؤ نہ ڈالا جائے کہ اس کو اپنی چھت بیچ کر آپ کا کرزہ اتارنا پڑے اپنا مکان بیچ کر آپ کا کرزہ اتارنا پڑے ایک صحابی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن کا نام ہے ابن ابی عمیر بہت مالدار تھے کپڑے کا کاروبار تھا کسی مسئلے کے اندر آ کر گرفتار ہو گئے اور لمبی گرفتاری ہوئی بہت لمبا جیل میں رہنا پڑا کیونکہ اس دور میں تو محمد رالے محمد علیہ السلام سے جناب امیر المومنین علیہ بن ابی طالب علیہ السلام سے الفتر محبت ہی سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا اور جرم سمجھا جاتا تھا ان کو قید میں ڈال دیا گیا اب مالک جب قید میں ہے تو وہ بزنس وہ کاروبار وہ کون دیکھتا کون سنبھالتا جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کر جاتا رہا جب کئی سال بعد رہائی ہوئی اور جب اپنے اس مقام پر اس دکان پر اس کاروبار کو دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا کہ کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے کہ یہ کچھ کھا سکیں جب یہ معاملہ پیش آیا تو ایک شخص تھا کہ جب یہ ان کے معاملات بہتر تھے کاروبار شاندار تھا تو انہوں نے اپنے کسی عزیز کو کسی دوست کو دس ہزار رپے کرزہ دیا ہوا تھا دس ہزار کا جب اس نے دیکھا کہ اب یہ جیل سے چھوٹ کے آیا ہے وہ انتہائی شریف آدمی تھا تو جیل سے چھوٹ کے آیا اب اس کے پاس کھانے کو اپنے نہیں ہیں یہ کرزہ واپس کرنا چاہتا ہے کہ ابھی ضرورت مند ہے اس کو ضرورت ہے تو میں کیا کروں کہ کس کا کرزہ ادا کیا جائے اس نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ بات نہ بن پائی اس نے اپنا مکان بیچ کر اس کے پاس پہنچ گیا پیسے لے کر اور جب اس نے دیکھا اور اس کو پوچھا کہ تو تو اس قابل نہیں تھا کہ دس ہزار کا ایسے بند بس کرتا اتنی جنبی اور میرا کرزہ جو ہے وہ اتارتا یہ کہاں سے پیسے لے کر آیا ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لئے اپنا گھر بیچ دیا کہا کیوں بیچا کہا اس لئے بیچا کہ آپ کے کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ ایک ایک روپے کے ضرورت من ہیں تو اس وقت یہ مالدار جو ہے یہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے تیرے اس ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے مگر یاد رکھنا میں اس میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا تو اس سے نہیں لے سکتا کہا کیوں کہا مجھے میرے مولا واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی سے جب کرزہ واپس لینا ہے تو اس پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ اس کو اپنا مکان بیچنا پڑے یہ چیز میں اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا اسی موضوع سے متعلق ایک صحابی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جن کا نام ہے ابن زیاد وہ فرماتے ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کو بتایا کہ کسی شخص نے میرا کرزہ اتارنا ہے میرے دیئے ہوئے پیسے واپس کرنے ہیں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ اپنا مکان بیچ کر میرا کرزہ اتارنا چاہتا ہے تو جیسے ہی امام صادق علیہ السلام نے یہ سنا تو مولا کے لبوں پہ جو الفاظ آئے مولا فرماتے ہیں استغفراللہ ربی باتوبو علیہ کس طریقے سے یہ کام تم نے سوچ لیا کہ اس کو مکان بیچ کر تمہارا کرزہ اتارنا پڑے کہ یاد رکھ یہ تیرے حق میں بالکل بہتر نہیں کہ تو اپنے کرزے کی خاطر کسی کے سر سے اس کی چھت چھین لے کسی سے اس کا مکان چھین لے مولا انتہائی منع فرمایا اس کو اس عمل سے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ جتنے مقروض مومنین ہیں ان کے پروردگارہ مدد فرما کہ وہ اپنے کرزوں کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں بے گھر مومنین کو پروردگارہ گھر کی نعمت عطا فرما اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت محمد علی محمد علی مسلم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمِ